بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں کڑی اور کڑی بنانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کر دیں تاکہ میری حوصلہ افسائی ہو سکے اور میں مزید اچھی اچھی ڈشیز بنا سکوں کڑی بنانے کے لئے میں نے تقریباً تین کلو لسی لی ہے اور میں لسی سے کڑی بنا رہی ہوں میں دہی استعمال نہیں کر رہی اور اس کے لئے جو مسالہ جا چاہیے مجھے اس میں ادرک لسن کا پیسٹ ہے پیاس ہے سبس مریچ ہے جو میں نے بھرک بھرک کار لی ہے اور بیسن تقریباً آرپا ہویا ہے جو میں اس میں لسی میں ڈالنے کے لئے لوں گی حلدی لال میرج پساو دھنیا اور نمک تھوڑی سے لسی میں نے علیدہ نکال لی ہے جس میں میں بیسن مکس کروں گی باقی لسی میں نے دیکھچے میں ڈال کے چولے پہ رکھ دیئے گرم ہونے کے لئے جی بیسن کو ہم ڈالتے ہیں لیکن ہم ایک دم سے بیسن کو نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ایک دم سے ڈالیں گے تو وہ گھٹلیاں مانج جائیں گی اور اچھی طرح سے مکس نہیں ہوگا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ڈالیں گے تو وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا یہ دیکھیں بیسن بہت اچھے سے مکس ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں مزید بیسن اس میں شامل کرتے ہیں اور اس کو اچھی طرح مکس کرتے ہیں اب اس میں تمام مسالے جو ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ مکس کر دیتے ہیں ہلدی اس میں ہم زیادہ استعمال کریں گے کیونکہ ہلدی کی رنگت ہی جو ہے وہ کڑی کو خوشنما بناتی ہے لال میرچ پیسا وادنیا اور نمک یہ چیزیں ڈالتی بھی اس کو اچھی طرح ہم مکس کریں گے تاکہ کوئی گھٹلی نہ رہ جائے جو مکس نہ ہو سکے جی باکی لسی ہم نے جو دیکھشاہ رکھا ہوا تھا چولے پہ گرم ہونے کے لیے اس میں ہم جو تمام مسالے اور بیسن ہم نے مکس کیا ہے وہ ہم آہستہ آہستہ کر کے ڈالیں گے اور چمچ ہلاتے جائیں گے تاکہ اس کے اندر گھٹلیاں نہ بنیں کڑی جتنی زیادہ پکے گی اتنی ہی زیادہ مزے کی بنے گی اور اس کو کم سے کم ایک گھنٹہ ضرور پکانا ہے اس سے زیادہ بھی ٹائم آپ لے سکتے ہیں لیکن کم سے کم ایک گھنٹہ اور دھیمی آنچ رکھ کے آپ نے پکانا ہے جی جی تمام جو میں نے لسن ادرک اور پیاس اور سبس مرش کٹ کے رکھی ہوئی تھی وہ تمام چیزیں میں نے اس میں شامل کر دی ہیں اور ایک دفعہ آپ نے تیز چولہ کرنا ہے تاکہ اس کو اچھی طرح عبال آنا شروع ہو جائیں اور جب عبال آنا شروع ہو جائیں گے تو آپ چولہ نارمل کر دیں اور چمچ ہلاتے رہیں تاکہ گھرلیاں نہ بنیں ما شاء اللہ سے دیکھیں اس کا کلر کتنا پیارا بن رہا ہے اور یہ حلدی کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کو ہم پکنے کے لیے رکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ پکتی دیں تو ہم پکوڑوں کا مسالہ تیار کرتے ہیں جی پکوڑوں کے لیے بیسن میں میں سبس مرش اور دھنیاں کٹا ہوا اور آلو پیاس یہ تمام چیزیں مکس کرتی ہوں میں نے پالک کا استعمال نہیں کیا میں اس میں دھنیاں کٹ کے ڈالا ہے دھنیاں کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے آپ پیسا کا دھنیاں ڈال رہی ہوں میں نمک اور لال مرچ وہ ڈالتے ہیں ہس بسائی کا جو آپ کی پسند ہو کوئی لوگ لائٹ پسند کرتے ہیں کوئی بہت تیز کھاتے ہیں اور اس میں بیکنگ پاورڈر میں یوز کر رہی ہوں تاکہ یہ پکوڑے نرم بنیں آپ ویکنگ سوڈا بھی یوز کر سکتے ہیں میں انتمام چیزیں ڈال دی ہیں پہلے اس کو میں ایسے ہی مکس کروں گی تاکہ سب چیزیں ایک جان ہو جائیں اور پھر اس کے بعد میں پانی ڈال کے تو اس کو اچھے سے مکس کرتی ہوں لیکن پانی آپ نے ایک دم سے نہیں ڈالنا آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنے ایک دم سے ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے یہ پتلا بنجھے اور پتلا بنا ہوگا تو پکوڑے بنانے میں مسئلہ ہوگا یہ تھوڑا تھوڑا پانی میں نے ڈالیں اور میں اس کو مکس کر رہی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے مکس ہو چکا ہے یہ یہ پکوڑوں کا مسئلہ ہمارا تیار ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کڑی کہاں تک پہنچی ہے یہ ماشاءاللہ سے کافی اچھی شکر آ رہی ہے اس کی اور یہ تقریباً پک چکی ہے یہ دیکھیں جتنی ہم نے لسی لی تھی اس سے عادی رہ چکی ہے اور یہ تھک بھی ہو گئی ہے لیکن آپ نے اس کو بہت زیادہ تھک نہیں کرنا اس لیے کہ جب اس میں پکوڑے ڈالیں گے تو پھر یہ آلیڈی تھک ہو جائے گی کیونکہ پکوڑے پانی جذب کرتے ہیں جی آئل بھی ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم پکوڑے ڈالنے لیے ڈالیں گے جب پکوڑے بنا رہے ہوں تو تیز آنچ نہیں کرنی تیز آنچ سے ایک دم جل جائیں گے اور وہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے تیز آنچ سے ڈالیں گے ایک طرف سے فرائی ہو چکے ہیں میں اس کو ایک دم سے لسی میں ڈالوں گی تاکہ جو اس میں آئل مگرہ ہے وہ بھی سارا لسی کے اندر ہی چلا جائے اور اس کو آپ اچھے سے ڈپ کر کے اس کو کور کر دیں تاکہ پکوڑوں کے اندر لسی جذب ہو جائے اور پکوڑے نرم ہو جائیں اور پکوڑوں کے اندر بھی آپ کو لسی کا ذائقہ آئے گا جی اب میرے تمام پکوڑے مکمل ہو چکے ہیں تو میں تڑکا لگا رہی ہوں تڑکے کے لیے میں نے لال میرچ لی ہیں اور زیرہ دھنیا اور کڑی پتہ یہ تمام چیزیں میں آئل میں ڈال کے اس کو فرائی کرتی ہوں اس کے لیے بھی آنچ کو خلقہ رکھنے آپ نے جی ہمارا خلقہ تیار ہو چکا ہے ما شاء اللہ سے واو اپنی اچھی سمیل ما شاء اللہ بہت مزے کی گھڑی ہماری بنی ہے یہ دیکھیں اب گرم سالہ تھوڑا سا پیسہ وہاں اوپر ٹال دیتے ہیں ہماری گھڑی ریڈی ہو چکی ہے آپ بھی اس کو بنائیں انجوائے کریں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ